یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج مارد دوہزار تئیس کی بیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر رمجد عیوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان پر قبضہ کے خلاف چھبیس مارچ کو ساؤتھ کوریا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے کارکنان اتجاجی مظاہرہ کریں گے یہ مظاہرہ بوسان سٹی میں ریلوے سٹیشن کے سامنے کیا جائے گا بلوچستان لیبریشن آرمی نے قلات میں پاکستانی فوجی کیمپ کی حفاظتی چوکی پر حملہ کر کے ایک پاکستانی فوجی حلاق جبکہ دو زخمی کر دیئے ہیں بہاتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں مئی میں جی ٹوینٹی ثقافت کی وزارتوں کے ایک سینئر سرکاری اجلاس کی مزبانی کرے گا اجلاس میں چین ترکی اور سعودی عرب سمیت دیگر جی ٹوینٹی ممالک بھی شرکت کریں گے ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن آج سے سیری نگر میں سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا جہاں بارہ لاکھ سے زیادہ ٹیولپ کے پھول نمائش کے لیے لگائے گئے ہیں یہ گارڈن ڈل جھیل کے کناروں پر واقعہ ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر دیوالیا ہونے کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اسے ٹیمپریری اکنومک ری فائننس فسیلٹی اور لانگ ٹرم فیسنگ فسیلٹی کے تحت کرزے نہیں دیے جا رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اب بنکاری کا بہران سر پر منڈلا رہا ہے راولپنڈی میں تاجروں نے آٹا فروت کرنے کا آج سے مکمل بائیکارڈ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ فیصلہ آٹے کی سرکاری قیمت کے اعلان کے بعد کیا گیا جس کے تحت فلور ملز کو گیہو کا چالیس کلو کا بیگ دو ہزار تین سو روپے کے بجائے اب تین ہزار نو سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے افغانستان کی کرنسی افغانی ڈالر کے مقابلے میں مزید مضبوط ہو گئی ہے آج ایٹی سیون افغانی کا ایک ڈالر بک رہا ہے آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امزدیو مرزا کو اجازت دیجئے